الحمدللہ رب العالمين وصلاة و السلام علی سید المرسلین اما بعد کسی نے ایک پوست بیجی ہے جس میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو میرے اوپر ایک دن میں ایک ہزار بار دودھ پڑے گا وہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک کہ اسے جنت کی خوشخبری نہ مل جائے اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اس حدیث کو نشر کرے گا تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور جو اس حدیث کو چھپائے گا اسے ندامت اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا پوست کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ جس قدر آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے اس محبت کے مقدار کے برابر اس پوست کو شیئر کریں پوست بیجنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث واقعی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس کے ابتدائی الفاظ کہ جس نے مجھ پہ ایک ہزار دفعہ ضرور پڑا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اسے جنت کی خوشخبری نہ مل جائے یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے طرف منصوب کیے گئے ہیں اور انہیں امام ابو الشیخ الاسبہانی نے رویت کیا ہے اور امام سخاوی اور امام حافظ ابن حجر ان دو بڑے اماموں نے اس حدیث کے اوپر منکر کا حکم لگایا ہے تو یہ حدیث اور یہ الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اور آپ کی طرف منصوب کر دئیے گئے ہیں لیکن جو اس کے بعد الفاظ ہیں کہ جو اس حدیث کو نشر کرے گا تو اس نے مجھ سے محبت کی اور جو چھپائے گا اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ بالکل بے بنیاد ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہیں نبی علیہ السلام پہ تو ایسی پوست کو شیئر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو میرے ذمہ جان بوجھ کر ایسی بات لگائے گا جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے معاملے میں تحقیق تفتیش کرنے کی پرتال کرنے کی توفیق نیت فرمائے وصل اللہ تعالی على نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ